موسیقی کپیسٹرز کو ہم رکھ الیکٹرونک سرکٹس میں استعمال کرتے ہیں الیکٹرونک سرکٹس کے اندر ان کپیسٹرز کو استعمال کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے کپیسٹرز ہیں جو کہ الیکٹرونک سرکٹس کے اندر لگے ہوئے ہیں انہیں لگانے کے اندر الیکٹرونک سرکٹس کے اندر انہیں لگانے کے جو ہیں وہ بہت سے طریقے ہیں جن میں سے ایک پیرلل طریقہ ہے اور ایک سیریز ہے کپیسٹرز کو ہم اپنی ضرورت کے تحت جہاں پر ہمیں ضرورت ہو سیریز میں لگانے کی ہم اس سرکٹ کے اندر ان کپیسٹرز کو سیریز میں لگا دیتے ہیں اور جہاں ہمیں ضرورت ہو کہ ان کپیسٹرز کو ہم پیرلل وے میں لگائیں وہاں ہم ان کپیسٹرز کو پیرلل وے کے اندر لگا دیتے ہیں پہلے تو ہم یہ طریقہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ان کپیسٹرز کو الیکٹرونک سرکٹ کے اندر سیریز اور پیرلل وے میں کس طرح سے لگاتے ہیں پھر یہ بھی سمجھیں گے کہ ہم یہ لگاتے کیوں ہیں لیچے کہ یہ میرے پاس اس طرح سے کپیسٹر ہے یہ کپیسٹر ہوتا ہے اس طریقے سے بنا ہوتا ہے کپیسٹر جو ہم لوگ الیکٹرونک سرکٹس میں استعمال کرتے ہیں یہاں پر اس کی دو وائرز ہوتی ہیں جنہیں ہم الیکٹرونک سرکٹس کے اندر لگا دیتے ہیں لیچسے کہ یہ میں پاس کپیسٹر ہے اور اسی طرح کے بہت سے کپیسٹر ہیں جیسے کہ میں دو تین کپیسٹر لے لیتی ہوں ایک کی طریقے کے یہ ایک کپیسٹر ہے اور یہ تیسا کپیسٹر ہے تقریبا میں نے تین کپیسٹر لے لیے آپ سمجھ لیتے ہیں کہ تین کپیسٹر جو ہیں وہ ایکوالی سائز کے ہیں اس کا بھی سائز تھوڑا سا ایکوال کر لینا چاہیے تاکہ تین کپیسٹر جو ہیں وہ برابر ہی لگے اس طریقے سے بھی کچھ حد تک تین کپیسٹر لگ رہے ہیں یہ تین ہمارے پاس کپیسٹر ہیں سب سے پہلے ان کپیسٹر کو الیکٹرونک سرکٹ کے اندر لگانے کے لیے ہم لوگ پرالل کمبینیشن پڑھتے ہیں کہ پرالل کمبینیشن کیا ہے پرالل کمبینیشن میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سے کپیسٹر کو پرالل وے میں جوڑ لیتے ہیں جیسے کہ یہ کپیسٹر تھا اسے پکڑا اس کے ساتھ میں نے وارڈ لگا دی اس طریقے سے اس کے ساتھ دو وارڈ لگا دی یہ دو اس کی نوب ہوتی ہیں ان کے ساتھ میں نے دو وارڈ لگا دی یہ ہمارا کپیسٹر تھا اب اس کے بعد میں نے ایک کپیسٹر مزید لیا اور اس کپیسٹر کے ساتھ بھی دو وارڈ تھی انہیں بھی میں نے جو ہیں ان کی جو دو نوپ سے ان کو وائرس کے ساتھ جوڑ دیا یہ ہمارا دوسرا کپیسٹر آ گیا یہ میرے پاس ایک تیسا کپیسٹر ہے جس کی مزید دو تاریں جو نوپ باہر نکلی ہوتی ہیں انہیں میں نے وائر سے اس طریقے سے جوڑ دیا یہ ہمارے پاس تیسا کپیسٹر آ گیا اب ان تینوں کپیسٹر کو اس طریقے سے آپس میں جوڑ دیا اس طریقے سے اس وائر سے آپ دیکھ لیجی کہ اس وائر سے اس طریقے سے جوڑ دیا اور اس کے بعد ان تینوں کپیسٹرز کو ایک بیٹری سے لیچسے کہ میرے پاس کوئی تقریباً 6 وولٹ کی بیٹری ہے اس 6 وولٹ کی بیٹری کے ساتھ میں نے ان کپیسٹرز کو اس طریقے سے کنیکٹ کر دیا اب جتنا وولٹیج اس بیٹری کا ہے اتنا ہی وولٹیج اس کپیسٹر کے اوپر بھی آئے گا اتنا ہی وولٹیج اس کپیسٹر کے اوپر بھی آئے گا اور اتنا ہی وولٹیج اس کپیسٹر کے اوپر آئے گا اگر میں نے 6 وولٹ کی بیٹری لگائی ہے تو پیرلل کمبینیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیرلل کمبینیشن میں کپیسٹرز کو پیرلل وے میں اس طریقے سے یعنی کہ ایک ہی وائر سے نہیں بلکہ ان کو آگے پیچھے اس طریقے سے جڑے جاتے ہیں کہ ان کا جو کنیکشن ہے وہ ایک نہیں رہتا کنیکشن ایک نہیں رہتا اس طرح سے آگے پیچھے اس طرح سے کنیکٹ ہوتے ہیں انہیں ہم لوگ پیرلل وے کہتے ہیں پیرلل کمبینیشن کہتے ہیں پیرلل کمبینیشن اس لیے کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ ہم لوگ کپیسٹرز استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک کمبینیشن بن جاتا ہے اور وہ کمبینیشن چونکہ پیرلل وے میں ہو داری اس لیے ہم لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ پیرلل کمبینیشن ہے کپیسٹرز کو الیکٹرونک سرکٹ کے اندر کنیکٹ کرنے کا میں نے باقی ہے 6 وولٹ بیٹری کی اگر میں ان تینوں کپیسٹرز کو وائرس کے ساتھ کننیکٹ کر کے ایک چھے مولٹ کی بیٹری کے ساتھ لگا دوں تو اس کپیسٹر کے اوپر بھی اب جو والٹیج ہے وہ چھے وولٹ آ جائے گا اس کے اوپر بھی چھے وولٹ اور اس کے اوپر بھی چھے وولٹ یعنی کہ پیرلل کمبینیشن کا فائدہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ پیرلل کمبینیشن میں ہم کپیسٹر کو جب کننیکٹ کرتے ہیں بیٹری سے تو جتنی اس بیٹری کی والٹیج ہوتی ہے اتنا ہی والٹیج ہر کپیسٹر کے اوپر آتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پر دو آگیا اس کے اوپر تین آگیا اس کے پر اے تو سکس پورا ایسے نہیں ہوتا بلکہ جتنا یہاں بیٹری پر والٹیج ہے اتنا ہی والٹیج یہاں آئے گا اتنا ہی والٹیج یہاں اور اتنا ہی والٹیج یہاں یعنی کہ تینوں پر والٹیج جو ہے وہ ایک وال آ جاتا ہے اس کے علاوہ جب وولٹیج ہر کپیسٹر پر آج ہے جیسے کہ اگر یہ کپیسٹر نمبر 1 ہے جب اس کی اوپر وولٹیج آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہ چارج ہو گیا جیسے جیسے اس کے اندر وولٹیج آتا چلا جارہا تھا یہ چارج ہوتا چلا جارہا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کسی کپیسٹر کے اوپر جو چارج ہوتا ہے وہ چارج Q is equal to C V کے اقل ہوتا ہے C جو ہے یہ ہماری کپیسٹنز ہے کپیسٹر کے اندر دو پلیٹس ہوتی ہیں یہ ایک پورا کپیسٹر جو ہے وہ پرپیر کپیسٹر ہے جسے ہم لوگ الیکٹرونک سرکرز کے اندر یوز کرتے ہیں جبکہ ویسے ہمیں پتا ہے کہ جو کپیسٹر کی کنسٹرکشن ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہو دیئے کہ اس میں دو پلیٹس ہوتی ہیں جنہیں بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور ایک پلیٹ کے اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے میں ہم بائی کر کے اسی الیکٹرونک سرکرز کے اندر استعمال کرتے ہیں اب اس کپیسٹر نمبر ون پہ جو چارج ہے وہ چارج ون جو ہے برابر آ جاتا ہے میں وی ون اس لیے نہیں لکھ رہی کیونکہ ہر کپیسٹر پر چارج تو سیم ہے تو وی ون نہ لکھیں یا وی ٹو وی ٹری نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اب یہ ہمارے پاس کپیسٹر نمبر ٹو ہے اب اس کپیسٹر کی اوپر بھی کوئی نہ کوئی چارج سٹور ہے زہر سی بات ہے اس کو بھی والٹش دیا گیا ہے تو اس کے اوپر بھی چارج سٹور ہوگا وہ چارج ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ چارج ہے کیو ٹو جو کے برابر ہے سی ٹو انٹو بی سیمیلرلی اس کپیسٹر پر بھی چارج آج ہے کہ جو کہ کیو ٹری ہے اور یہ سی ٹری انٹو بی کے ایک ون آجاتا ہے اب اگر میں یہ بات کروں کہ مجھے پورے چارج کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ اس پورے پیرلل کمبینیشن کے اندر جو چارج سٹور ہوئے ان سب کپیسٹر کے اوپر اس بیٹری کی وجہ سے وہ چارج کتنا ہے تمہیں دیکھ سکتی ہو نا کیو کیاپیٹل اس اکوالس ٹو کیو ون پلس کیو ٹو پلس کیو ٹری چونکہ ہم لوگے تین کپیسٹر استعمال کی ہیں تو تینو کپیسٹر کے جو ہیں چارج کا ایڈیشن جو ہے اس پورے کمبینیشن کے چارج کی ایکوال آج ہے پلس کیو ٹو لگا لو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ میں نے چارج کی ویلیو پوٹ کر لیا اب تیسری بات ہمیں یہ بھی باتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی بات کی کہ پیرلل کمبینیشن کے اندر والٹیج سیم رہتا ہے تو اگر میں اس والٹیج کو کامل نہیں لوں تو اندر میں یہ پاس سی ون پلس سی ٹو پلس سی ٹری رہ جائے گا اس بریکٹ کے اندر اور یہاں پر کیو اب کیو کے نیچے اگر میں وی کو ڈیوائیڈ کر دوں تو کیو بائی وی جو ہے وہ سی ون پلس سی ٹو پلس سی ٹری کی ایک کوئلہ جاتا ہے یہ میں نے شروع تھوڑا سا کام کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے یہ تھوڑا سا پوٹ اس لیے کیا ہے تاکہ میرے پاس کیو بائی وی کی جو ایک فرم آجن اب یہ کیو بائی وی کو جو ہے ہم کپیسٹر کے اس پیرلل جو کو سرکرس میں اس کی ایک مساوک کپیسٹرین جو کہ ہے ایکویلنٹ کپیسٹرین سے بولا جاتا ہے جو کہ کیو ڈیوائیڈ بائی وی کی ایکویل ہے اس سے چینڈ کر دیا جاتا ہے سرکرس میں اس چیز کو یعنی کہ سرکرس کے اندر اس چیز کو ہم سی ای سے رپلیس کر دیتے ہیں تو اب ہمارے پاس جو سی ای ہے وہ سی ون پلس سی ٹو پلس سی ٹری آ جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم کپیسٹرس کے اندر اگر وہ پیرلل کمبینیشن میں ہے تو ان کی ایکویلنٹ کپیسٹر بھی معلوم کر لیتے ہیں اب ان ایکویلنٹ کپیسٹر میں صرف ابھی ہاں پر تو ہم لوگوں نے تین کپیسٹرس یوز کیے لیکن اگر بڑے لیول پر جائیں تو الیکٹرونک سرکرس کے اندر بھی شمار کپیسٹرس استعمال کیے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی جو تداد ہے وہ سی ٹری سے بڑھ کر ان تک سے لی جاتی ہے جتنے کپیسٹرس ہم لوگ استعمال کرتے ہیں چونکہ انڈ ریپریزنٹ کرتا ہے کہ کتنے ہم لوگوں نے کپیسٹرس استعمال کیا ہیں یہ ونڈی ہو سکتا ہے ٹو بی، ٹری بی اینڈ سوان چلتا چلا جائے گا جتنے کپیسٹرس آپ استعمال کریں گے پیرلل کمبینیشن کا ایک بات تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو وولٹیج جو ہے ایکویل ہر کپیسٹر کے اوپر آ جاتا ہے یعنی کہ جتنا وولٹیج آپ بیٹری کو دیں گے اتنا وولٹیج ہر کپیسٹر کے اوپر آ جاتا ہے دوسری بات یہ پیرلل کمبینیشن میں ایکویلنٹ کپیسٹر جو ہے وہ ہمیشہ کپیسٹر کی ان چنسوں سے بھڑی ہوتی ہے یعنی کہ کپیسٹر کی جو سم ہے ان سے ہمیشہ ایکویلنٹ کپیسٹر گریٹر ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی دو کپیسٹر ہیں کپیسٹر کی پاور کو ہم لوگ بھی ساتھ رکھتے ہیں میں اسطہ سے بتا دیتی ہوں کہ c1 جو ہے میرے پاس 2 مائکرو فیرد ہے یا c2 جو ہے میرے پاس 6 مائکرو فیرد ہے اب اگر مجھے کہیں کوئی کہیں یا آپ ہی کہتے ہیں کہ ایکویلنٹ کپیسٹر بتائیے اگر یہ دونوں پیرلل کمبینیشن میں جڑے ہیں تو مجھے سمپل سا یہ حل کرنا پڑے گا کہ c1 پلس c2 تو اس طریقے سے میرے پاس ایکویلنٹ کپیسٹر ہے وہ 8 مائکرو فیرد آ جائے گی تو میں بتا سکتی ہوں کہ اگر کپیسٹر پیرلل کمبینیشن میں جڑے ہیں اور ہمیں اس کی کپیسٹر بھی معلوم ہو جیسے کہ یہ 2 مائکرو فیرد ہے یہ 6 مائکرو فیرد ہے اور اس کی ایکویلنٹ کپیسٹر بتانی ہو تو ایکویلنٹ کپیسٹر جو ہے وہ ان کے ایڈیشن کے ایکویل ہے تو اس طرح سے ایکویلنٹ کپیسٹر جو ہے وہ ہمیشہ ان کے سم سے جو ہے وہ گریٹر ہے مطلب کہ ان کے سم سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایکویلنٹ کپیسٹر ہے وہ گریٹر ہے سیون سے ایکویلنٹ کپیسٹر ہے گریٹر ہے جو ہمارا سیٹو ہے اس سے بھی یعنی کہ ایکویلنٹ کپیسٹر ہماری ہمیشہ زیادہ آتی ہے اور ایکویلنٹ کپیسٹر جو ہے وہ ہمارے سارے کپیسٹر جو پاور جو ان کی کپیسٹرنس ہیں ان کے سم کی ایکویل آتی ہے تو یہ تو کپیسٹرنس کو سیریز میں اس طرح سے کپیسٹر کو ہم لوگ الیکٹرونک سرکرٹس میں کنیکٹ کرتے ہیں لیکن بعض زگاہ الیکٹرونک سرکرٹس میں ہمیں کپیسٹر کو کنیکٹ کرنے کے لیے سیریز کا پریقرست نمائے کرنا پڑتا ہے اب سیریز کمبینیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ سیریز کمبینیشن کیا ہے سیریز کمبینیشن میں ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر بھی ڈیفرنٹ کپیسٹر ہوتے ہیں لیکن یہاں پر بھی میں تین ہی کپیسٹر لے لیتی ہوں تاکہ آسانی سے سمجھا جا سکے یہ کپیسٹر 1 یہ 2 اور یہ ہمارے پاس تقریباً تیشہ کپیسٹر یہ تین کپیسٹر ہیں ہمارے پاس انہیں اگر سیریز میں جو ہونا ہو تو بہت آسان سا طریقہ ہے ان تینوں کپیسٹر کو جو ہیں ہم لوگ بیٹری سے اس طریقے سے کنیکٹ کر دیتے ہیں اس طریقے سے اور درمیان میں ان کی ورڈز کو بھی کنیکٹ کر دیتے ہیں مطلب کہ سیدھا سیدھا کنیکٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں بلکل ایک ہی تار سے سب کو جو ہونا پڑتا ہے صرف اس میں دو کنیکشن آتا ہے یہاں سے لے کے بیٹری کے نیگیٹیو ٹرمینل سے ایک کپیسٹر کو جوڑ دیا اور یہاں سے لے کر اس وے سے یہاں تک جو ہے پوزیٹیو وے میں جوڑ دیا یعنی کہ صرف ایک کنیکشن آتا ہے جبکہ پیرلل وے میں ہمیں تین کنیکشن پڑتے ہیں تقریباً دیکھا ہے تو شاید تین ہی پڑتے ہیں یہ دیکھیں پہلے اس طرح سے جوڑا پھر یہ ہمارے پر تقریباً دوسا کنیکشن آ گیا پھر یہ ہمارے پر تیسا کنیکشن آ گیا اور دین اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو بیٹری سے کنیک کیا تو یہاں پر بہت زیادہ کنیکشن آ جاتے ہیں جبکہ ہمارے پاس جو سیریز کا طریقہ ہے اس میں صرف ایک کنیکشن آتا ہے ہمیں تینوں کو ساتھ رکھ کے اپس میں جوڑنا پڑتا ہے اور بھی اس بیٹری سے جوڑ دیتے ہیں یہ کپیسٹر نمبر 1 یہ کپیسٹر نمبر 2 یہ کپیسٹر نمبر 3 جب سیریز میں ہم کپیسٹر کو جھوڑتے ہیں لیکنسے کہ یہاں پر بھی جو بیٹری کی پاور ہے جو بیٹری کی جو بیٹری کی جو ہے اس کا پوٹینشن ڈیفرنٹ وہ 6 وولٹ ہے یہاں پر بھی ہم لوگوں نے 6 وولٹ کی بیٹری استعمال کر لیے اب کپیسٹر کو سیریز میں میں جولنے کا سیریز کمبینیشن کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو وولٹیج ہے چینج ہو جاتا ہے وولٹیج ہر کپیسٹر کے اوپر چینج ہو جاتا ہے اور جو چارج ہے کیوں وہ سیند رہ جاتا ہے یعنی کہ جب ہمیں الیکٹرونک سرکٹس کے اندر اس طرح کی ریکوارمنٹ دی گئی ہوں کہ آپ نے کپیسٹر کو اس طریقے سے جولنا ہے کہ ہر کپیسٹر کے اوپر جو چارج ہے وہ سیمیلر ہو ایک جیسا ہی ہو تو آپ اس کو سیریز میں جول لیں گے اگر آپ سے آپ کا اگزیمینر یا جس جگہ بھی آپ کام کر رہے ہیں جس بھی انڈسٹری میں وہاں پر آپ سے یہ ریکوارمنٹ ہے کہ جو الیکٹرونک سرکٹس ہے اس کے اندر آپ نے کپیسٹر کو اس طریقے سے جولنا ہے کہ ہر کپیسٹر کے اوپر جو چاہ وہ وولٹیج ہے وہ سیم رہے تو آپ اس کو پیرلل میں جول دیں گے ایسی سیٹوشن میں ہمارے پاس یہ ریکوارمنٹ ہے کہ شار جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے ہر کپیسٹر پر وہ تو میں نے اس سیریز کمبینیشن میں جوڑ دیا اب یہاں پر بھی چارج قیو ہے یہاں پر بھی چارج قیو ہے یہاں پر بھی چارج قیو ہے اور یہ جو کیجو ہے بیٹری کے چارج قیو ایکوےم اب چارج کیوں جب اس پہ آگیا ہے تو اس کا مطلب ہے جب بیٹری نے اسے کوئی نہ کوئی پاور دی ہے اسے پوٹینشن ڈیسن دیا ہے اسے والٹیج دیا ہے تب ہی تو اس پہ چارج سٹور ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا جو والٹیج ہے وہ C1 V1 ہوگا C اس کے کپیسٹر اور V1 اس کا والٹیج یہاں پر ہر کپیسٹر کے اوپر والٹیج چینج ہو جاتا ہے اس طرح تو چینج ہوتا ہے کہ آپ اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ 6 وٹ کی بیٹری ہے اس کپیسٹر کو 3 وٹ مل گئے اس کپیسٹر کو 2 وٹ مل گئے اور اس کپیسٹر کو 1 وٹ تو دیکھا جائے تو ان کا ایڈیشن پھر بیٹری کی والٹیج کی ایک والی آ جاتا ہے بیٹری کے والٹیج سے زیادہ والٹیج کبھی بھی ان کے ایڈیشن میں نہیں آ سکتا جتنا والٹیج بیٹری کے پاس ہی ہے اتنا والٹیج ہی ان تینوں کپیسٹر میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب اس کپیسٹر نمبر 2 پہ جو چارج سٹور ہے وہ C2 V2 ہو سکتا ہے اور کپیسٹر جو چارج 3 ہے کپیسٹر نمبر 3 پہ وہ C3 into V3 آ جاتا ہے اب یہاں سے میں والٹیج کی بات کروں تو والٹیج جو ہے ہمارا ٹوٹل والٹیج جو ہے وہ اس طرح سے ڈیلیور ہو گیا ہے کہ کچھ اس کو بھی مل گیا V1 کچھ اس طرح V2 یہاں چلے گیا کچھ اس طریقے سے V3 اس کپیسٹر میں آ گیا اور ٹوٹل ان کا جو سم ہے وہ بیٹری کے والٹیج کے ہی اکھول رہا اب مجھے یہ تو پتہ ہے کہ جب کپیسٹر پر والٹیج دیا جائے تو اس میں چارج سٹور ہو جاتا ہے اور چارٹ کو QE is equal to C V لکھ سکتے ہیں لیکن اب اگر میں والٹیج کی بات کروں تو والٹیج کو لکھنے کے لیے میں اس ایکسپریشن کو اس طریقے سے چینج کر سکتی ہوں اگر اپنے یہاں پر Q divided by C لگا دوں یہاں پر Q divided by C1 Q divided by C2 plus Q divided by C3 لگا دوں تو اس طریقے سے ان کی values پوٹ ہو جائیں گے اور یہاں پر تو سمپل ہمارے پاس V کا پہلے ہی already expression given تھا کہ یہاں پر simple V ہے یہاں پر V کو لگتے ہیں اور صرف V1 V2 V3 کی ہم لوگوں نے values لگا دیں اب اگر اس کے بعد میں یہ کروں کہ چارچ چکے ان تینوں کپیسٹر پر سیم ہے تو کیوں نہ چارچ کو common لے لیا جائے یعنی کہ اس طریقے سے کر لیا جائے کہ چارچ تو سیم ہے چارچ کو باہر نکال لیا اور C divided by 1 divided by C1 1 divided by C2 plus 1 divided by C3 آجائیں اور یہاں پر ہمارے پاس V رہا جائیں تو اگر میں Q کو یہاں پر divide کر دوں V سے تو ہمارے پاک یہاں پر 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 آجائیں اور اس طریقے سے جس طرح سے ہم لوگوں نے parallel combination میں کیا سیم کام ہم یہاں پر سیریز میں بھی کرتے ہیں سیریز میں بھی ہم اس چیز کو ایک equivalent capacitance سے بدل دیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ 1 by CE ہے 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 divided by C3 ہوتا ہے اور یہ جو 1 by CE ہے یہ ہمیشہ less than ہوتا ہے 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 سے تو جو ہمارے پاس اور اس کے علاوہ اگر تین capacitor کی علاوہ آپ بہت زیادہ capacitor بھی استعمال کرو مارکٹس میں electronic circuits کے اندر تو وہ اندر جا سکتے ہیں جیسے کہ parallel combination میں ہے سیم کام سیریز combination میں بھی ہوتا ہے بس فرق یہ ہے کہ سیریز combination میں آپ کے پاس ہر capacitor کے اوپر چار جو ہے وہ similar آ جاتا ہے اور parallel combination میں ہر capacitor کے اوپر جو ہے voltage same آ جاتا ہے اگر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک capacitor ہے 3uF ہے اسی طرح سے ایک اور capacitor ہے C2 اس کی جو ہے آپ کے پاس capacitance وہ 6uF ہے آپ اس کی equivalent capacitance بتائیے جبکہ یہ سیریز میں جوئی ہیں تو آپ اس طریقے سے کریں گے 1 by C1 plus 1 divided by C2 1 divided by 3 plus 1 by 6 جو ہے آپ کے پاس تو یہ آپ کے پاس 3 by 6 آ جائے گا 2 یا اور 1 یا 3 by 6 آ جائے گا جو کہ آپ کے پاس 1 by 2 ہے تو 1 by 2 آپ کی جو ہے equivalent capacitance ہیں تو اس طریقے سے آپ series میں اور parallel combination equivalent capacitance بھی معلوم کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے capacitors کو series اور parallel way میں electronic circuits کے اندر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یہ different type کے capacitors ہی ہیں جنہیں اس کو ہم نے series میں لگایا ہوئے اس طرح سے یہ 2 capacitors ہیں جنہیں ہم نے parallel میں لگایا ہوئے یہ بھی capacitors ہیں جنہیں series اور parallel combination میں لگایا ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے ان capacitors کو electronic circuits کے اندر استعمال کرتے ہیں ا موسیقا چی زدین